تھانا وانڈو کا گھون چکرم داس موڑ امناباد سے بیس کلومیٹر شمال مشتق کی جانب سادوکی میاں والی بنگلہ روڈ پر تھانا وانڈو کی حدود میں پاکیا ہے تاریخی روایات کے مطابق سکھوں کے چوتھے گروہ رام داس جی نے لاہور سے کرتار پور آتے جاتے اس جگہ کو عبادی کے لیے موضوع پایا اور اپنے کسی موتکت یا رشتہ دار کو وہاں عبادی کا مشرع دیا گروہ کے حکم کی تعمیل میں یہاں پہ جو بستی بسی وہ انہی کے نام سے مصوم ہو کر چکرم داس کہلائی سکھی دھاس کی مشہور شخصیت بائی پیرانہ کا تعلق اسی گاؤں سے تھا بائی پیرانہ وہ شخصیت تھی جسے گروہ ارجندیو اور گروہ ہرگووین کی خدمت کا شرف حاصل ہوا امریسا میں گولڈن ٹیمبل کی مقدس طلاب کی تعمیر اور گروہ کے لنگر کے نگرانی پر بھی معمول رہے بائی پیرانہ ذات کے جاٹ ورک تھے انہی کی محبت میں گروہ ارجندیو جی نے ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے اس گاؤں میں چند روز قیام کیا ان کی جائے قیام پر ایک آلی شان گردوارہ بھی تعمیر ہوا جو گردوارہ پنجویش پادشاہی چکرم داس کے نام سے مشہور ہوا قیام پاکستان سے پہلے اس گاؤں کی عبادی رنداؤں ورک اور باواقاس پر شامل تھی اب انڈیا میں پٹیار کے قریب گاؤں گڑم میں عباد ہے جبکہ اس گاؤں کو انڈیا سے حجر کر کے آنے والے ایوان خاندار نے عباد کیا اس مناسبت سے اس گاؤں کا نام بدل کا چک اوانہ تجویز کیا گیا لیکن ابھی تک یہ اپنے اسی تاریخی نام چکرم داس سے ہی جانا جاتا ہے گاؤں کے ادگر 20 کلومیٹر کے دارے میں ایسے تاریخی شواہد ملتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گاؤں کسی طور میں اہم شاہراؤں کے سنگم پر واقع تھا مثال کے طور پر جنوب مغرب کے پروسی گاؤں بقاپور میں ایک ٹبے پر قدیم تہذیب کے اثار ملتے ہیں مشرق کی جانب قدیب 15 کلومیٹر کے فاسرے پر کوٹلی مقبرہ ہے جہاں مقبرہ عبدالنبی مغلی یادور کی یادگار کے طور پر موجود ہے امن آباد میں قدیم جنرلی سڑک کے اثار سوری دور کی مسجد اور سکھ مدب کی اہم یادگاریں موجود ہیں مغرب میں گجرامالا کا تاریخی شہر صرف 31 کلومیٹر کے فاسرے پر موجود ہے اس لحاظ سے یہ علاقہ اپنے اندر کھوج تحقیق اور درافقہ وسیع امکان سموئے ہوئے ہیں کنگ آف کامڈی امن اولا کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا